موسیقی آپ تو پڑھیں گے نا ایلڈو لادو کا مطلب سمجھتی ہیں ہزاروں سالوں سے یہ سوچ کر کہیں کوئی سونے کا سامراج ہے نجانے کتنے راجاؤں نے اس کے تلاش میں اپنی فوجیں گواں دی پر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں لگا جو اسے حاصل کرتا وہ دنیا کا سب سے طاقت اور راجہ ہوتا ہے کی نہیں پاسبلی اس کتاب میں ایسے ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے آہ مگر یہ صرف کلپنا نہیں اسے ثابت کرنے کے لیے پرپنج میں یہ کی ثبوت ہے دھرتی میں دفن ہوا چکتی شلا شکتی شلا تالاب کے کنارے کپڑے دونے والا پتھر نہیں لوگوں نے اس پتھر پر اس کی تصویر بنا دی اس دن کچھ تو ایسا کام کیا ہوگا وہ شکتی شلا چاہے کتنا ہی اندر گڑا ہو میں اسے خود نکالوں گی میں اسے چاہے کام کیا ہوگا یہ چاہے کام کیا ہوگا جسے کام کیا ہوگا جتنا بھی پیسہ خرچو لیسے دیکھو کہا بھیجنا ہے کہا ہے آپ کا شکتی شلا کہا ہے آپ کا El Dorado موسیقی سارا کلومیٹر ویشت کے اور ایک پہاڑی ملے گی اس پہاڑی کے پاس ایک پیپل کا پیڑے ملے گا اس پیپل کے پیڑے کے نیچے پینتیس پورٹ گھنڈہ کرو گے تو وہاں پتھر ملے گا ایسا بول رہے ہیں سر ایک ٹیم آرینج کر کے ترنت روانہ ہو اس پتھر کو ڈھونڈ نکالو لیکن سر تین دنوں میری شادی ہے سر اس بودے کی وجہ سے آپ مجھے وہاں بھیج رہے ہو اندر بیٹھا وہ بھوڑا آج بھی آنند انگلگی ہے میں اسے لے کر واقعی شریعت ہو سار سن انیس سو پچاس سے لے کر انیس سو اسی تک سارے اخبار یہاں ہیں میں نے اور بھی اخبار مانگایا ہے لیکن ان میں سے کے جی اک کے بارے میں ایک بھی آج کل نہیں اوکے ان پیپرز کو جانے دیجے اس کتاب کو بھی لیٹس ہر ایٹ فرم یو آپ کے موہ سے ہی سنتے ہیں کون تھا وہ شکس وہ ہیرو تھا یا ویلن آخر وہاں ہوا کیا تھا KGF میں ملے سونے کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کو باہر نکالنے والے ہاتھوں کا بھی اپنائی کی دھیاس ہیں دنیا میں کہیں بھی سونا ملتا ہے تو اتفاق سے ہی ملتا ہے سن 1951 میں KGF شہر سے قریب 18 کلومیڈر دور جب کسان وہاں کواں خود رہے تھے تو انہیں ایک عجیب سا پتھر ملا اس کا انویسٹیگیشن کرنے کے لیے سرکاری آفیسرز آئے ان کے ساتھ سوریہ وردن بھی تھا مالا 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 um موسیقی قسمت کا کھیل اس رات دو گھٹنائے ہوئی وہ جگہ بھی مل گئی اور وہ بھی پیدا ہو گیا موسیقی موسیقی دل باپ کا بچہ ہے ماں کے لئے کتنی میند کرے گی باپ چاہیے کیا موسیقی 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 اس ٹھکانے پر اپنا قبضہ جمانے کے لیے دبائی کے عنایت خلیل اور بمبئی کے شٹی کے بیچ ہمیشہ ایک جنگ چڑی رہتی تھی ان دونوں کی لڑائی کے بیچ ایک تیسرے نے قدم رکھا جس کی چپل کا سائز تو چھوٹا تھا مگر راستہ بہت بڑا چلد نام بول راجہ کرشن اپا بیریم بمبئی میں بڑا کام کرے گا تو بڑا نام کمائے گا پبلک پھر چھوٹا نام بھی یاد رکھے گی چلد پولیس پولیس شیٹی سب لوگ اس کو سلام مارتے ہیں یا یہ بمبئی کا بادشا وہ سالہ شندے ہم تاکہ بہت تن کر رہا ہے اس کو خٹکے دینے کیا یڑا ہو گیا کیا رہے انسپیکٹر کو کون رہے مارے گا تو مارے گا بمبئی میں کوئی ہے جو مارے گا یا یہ چلدر لوگ ماریں گے تم لوگ ماروگے کیا رہے انسپیکٹر کو کوئی ہے وہ تیری مرد مل گیا رہے سالہ ایہی ایہی دو مزاق کر رہے تھے اسے اس کو میرا نام اچھا نہیں پتا اس کو پتا اس نہیں کہ میں کون ہوں کون ہے وہ لڑکا میرا کو چاہیے لڑکا نہیں میرا نام راکی ہے یاد رہے گا راکی سعب وہ میراциر ہے اندھیرو بٹھایا تھا اس کو مزارتحمہ پولیس وائلے کو مارنے کس بھلا تھا ایک کر مات کر رہے میں نے پولیس نے اس کو چھڑویا دیا ہے اے 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 میبر گیا تھا مل for کل اس میں اس کسی کو مارا تو پولیس ڈونڈے گا پولیس والے کو ہی مارا تو تمہارے جیساں ڈونڈے گا کیا چاہیے بے تر کو دنیا سن 1978 میں ایران اور افغانستان کے وجہ سے یونائیٹڈ سٹیٹس اور سوویت یونینین میں بہت بڑی درارہ گئی تھی اس کا اثر پوری دنیا پر بھی پڑ رہا تھا آئل کافی سٹیل اور کارٹن کے ریٹ کے ساتھ ساتھ سونے کا بھاوی آسمان چھو رہا تھا لیکن تب تک سورے وردن دوسروں کی پہنچ سے بہت اوپر پہنچ گیا تھا اس سامراج کو مضبوط بنانے کے لیے اس نے پانچ پارٹنر چنے جو اس کے قلعے کے پانچ ستم بھوگی تڑا تھے بارگو کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا کمل کیجیف سے نکلا راہ مٹیریل پگھلا کر وارکہ میں سونا نکلواتا تھا وہاں سے نکلے سونے کو بینگلور میں ڈسٹیبیوٹ کرنے کی ذمہ داری راجیندر دیسائی کی تھی پچھمی تک پر اینڈریز کا کنٹرول تھا گروہ پانجن کی سیاسی طاقت کا استعمال کر کے سوری وردن نیشنل پولٹیکس میں اتر گیا اور پوری سرکار کو اپنی مٹھی میں کر لیا سوری وردن کی سب سے بڑی طاقت تھی اس کا بھائی ادھیرہ ان سب کے سامرچ سے بنے انس کلے میں سوری وردن کا بیٹا گروڑا بھی شامل ہو گیا ان دونوں کی وجہ سے کیجیف اتنا سرکشت تھا کہ کوئی بھی اس کی طرف اونگلی نہیں اٹھا سکتا تھا لیکن ایک دن سوری وردن کو دل کا دورہ پڑا موت کے ککار پر کھڑے سوری وردن کیلئے کام کرنے والے ہر ایک کی کیجیف پر نیت خراب ہونے لگی پہلی بار کیجیف میں ویدروہ کے کالے بادل چھانے لگے سونے کا بھاو بڑھانے کی فراق میں بیٹھے انائت خلیل کے پاس بمبئی میں گھسنے کا یہی ایک صحیح سمیہ تھا شرکٹی کے پرتیدوندوی دلاور نے انائت خلیل کے ساتھ ہاتھ ملا لیا بمبئی کے ناکپاڑا پورٹ پر پہلی بار اس کا سونا پہنچنے والا تھا اس سے پہلے کی سونا پہنچے دلاور بمبئی کو اپنے کبزے میں لینے نکل پڑا دلاور کا آرڈر ہے شرکٹی گین کو پورا بچانا ہے بچنے نہ پائے میرے لڑکو کو ہی اندر کر بیا جس کے لڑکے ہیں جانتا ہے کیا وہ بچانے فرموں کے بچانے والا تھا بچانے پہلے سنیم بھائی روکی نہیں ملا ہے ملے گا بتاؤں گا بچانے وہ ملا کیا وہ آبی تک نہیں ملا بتاں بچانے پڑا لیکن بھائی سب کندر ڈال دیا کیا فایتا پہلے اس کو پکھو جاؤ سب زکا خان مارو ڈونڈہ اس کو ڈونڈا اس کو کیا ہے؟ کیا ہے؟ روحی مل گیا ہے مالکی آجو یائی چلو چلو بمبائی اینایت دیل کی موٹ ہمارے بندرگاہ تک پہنچ رہی ہے اور بمبائی ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے آج اب ان کا برد ہے مجھے تحفے میں اس کا دل اس کی دونوں آنکھیں مگتا ہے تم لوگوں کو کیا چاہیے بولو چھوٹو پولاؤ کینسل بریانی لکھرا اس کے ساتھ کاندھا تھوڑا زیادہ مار کے لانا خون کی گند پاکا سارے گیدھڑے ایک جگہے گھٹا ہو گئے پندرہ سالوں سے جو کام تم نہیں کر پائے تمہارے بیٹے نے وہ ایک دن میں کر دیا لیکن ان گیدھڑوں کو نہیں پتا یہ خون ان کا ہی شکار کرنے والے شیر کا ہے اپی بھردہ دو یو اپی بھردہ دو یو وہ کہاں ہے لڈھا رکھا اس کا اپی بھردہ ارے وہ نہیں میرا بیٹہ کہاں ہے تمہارا بیٹہ اس کے سامنے یہ ہے اپی بھردہ دو یو اپی بھردہ دو Cynthia موسیقی 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 دین پورا ہونے کے بعد گن کے بتاؤں گے چل بمبئی میں سب تیرے کو سلام ٹھوکتے ہیں صرف راکی کو چھوڑ کر راکی کو تیرے کرسی پہ بہت پیار ہے تیرے کو لگتا ہے کہ کرسی تیرے ہے تو یہ تیرے غلط فہمی ہے ریشم تیار ہونے تک لی ریشم کے قیلوں کی زندگی ہوتی ہے اس کے بعد ان کو گربانی میں ڈال دیتے ہیں اے پٹھان ہاں بھائی اس بمبئی میں آپ ان کے ایڈریس میں پین کوڈ نہ ہو تو بھی پوسٹ آ جاتا ہے پتہ ہے کیوں آپ ان کا نام ہی اتنا فیمز ہے ہاں نا بھائی سب لوگ آپ کی طرح تھوڑی ہوتے ہیں بھائی کچھ لوگ دس لوگوں کو ٹکا کے خود کو ڈان سمجھنے لگتے ہیں موسیقی بھائی موسیقی 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 بینگلوڈ میں میرے لیے کام کرنا ہے اگر کر دیا تو پوری بمبائی تیری تیری موسیقی 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 موسیقا 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 شاپ شوٹرز تو صرف علم پکس کلیے ہوتے ہیں موسیقا کام نہ گیا تو بھی رزق ہے نا شکریہ 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 کیون محی جی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 چاں آیا چاں آیا لگتا ہے بینگلورڈ میں پہلی بار آیا ہے شاید تو مجھے جانتا نہیں جاننے کے بعد ڈر سے پھاگ مجھانا میرے پاپا تجھے اسی سڑک پر دوڑا دوڑا کر ماریں گے آپ ان کو بھاگنے کی عادت نہیں ہے دوسروں کو بھاگانے کی عادت ہے آکھا لائف میں بہت سارے خلالیوں کو دیکھا ہے لیکن کل لیڑی کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں لاؤ ڈیپلی گوئنگ انسائیڈ آئی ایم سڑپ رکھی سڑپ 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 تیرا باپ کون ہے راجندر دیس آئی اس نے تجھے بھا دیش کروائی ہے نا ڈونٹ واری میں آئی ایش ہی کرواؤں گا تجھے چھوڑ کے کئی نہیں جاؤں گا آئی ویل کمینگ سون آئی اس کا باپ میرا سسورا میں تمہارا جیجا تیرے بین کی ہے اچھے سے خیال رکھنا خیال رہا آئی 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 کمال کیا ہوا بولتا ہے بینگلور بہت بڑا ہے اس کو ڈھوننا تھوڑا مشکل ہے لگتا ہے اس شہر میں نیا ہے اکیرے ہی ہمارے لڑکوں کو مارا اور تو اور داروپی کے میری رینہ کے ساتھ ائرپورٹ ریلوے سٹیشن بسٹینڈ ہائیوے سب جگہ نہ کبندی کر دو وہ کتا کسی بھی حال میں بچنا نہیں چاہیے بینہ کو اسی نہیں چھڑا ہوگا جانتا ہوں اسے دوبارہ یہاں مت لے کر آنا ویسے بھی کمل کا ٹائم خراب چل رہا اچھکر وہ کہیں اس کے ہاتھ دے نہ چر جائے تجھے پتہ ہے تُنہیں کس کو چھڑا ہے معلوم بھی ہے وہ لڑکی کون ہے کون راج اندر دیسائی کی بیٹی رینہ چیا مائلہ نام پوچھے بینہ ہی جا گیا تھا رینہ 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 what a sweet name تجھے یہاں کس کام کے لیے بلائے گیا ہے چانتا ہے جب سے آیاں تب سے خالے پھیرے کروائے جا رہے ہو سوہاگرہ دے منوا دو نا کام بلو سب ایک ہاتھ ہی کو مارنا ہے ہمارا پلانگ کیا ہے دیاتو میں سمجھا دے گا تھوڑے دنوں بعد ایک بہت بڑا فرمکشن ہونے والا ہے اس فرمکشن کے شروع ہونے سے پہلے راستے میں اسے ختم کر رہا ہوگا جس جگہ وہ فرمکشن ہو رہا ہے ماندر کسنے کے پاس دو ہی راستے ہیں میرے کے ساتھ سے وہ مین روڈ سے ہی اندر آئے گا کھولا روڈ ہے لوگ بھی کم ہوں گے ٹرافک کنجشن بھی نہیں ہوگا دوسرہ روڈ کون سر؟ ارے نہیں چھوٹا راستہ ہے اگل بگل میں بلڈنگس ہے بس ٹاپ ہے مارکٹ ہے وہاں چلنے کے لیے چگہ بھی نہیں ہوتی میرے کے ساتھ سے تو تو وہ اس راستہ سے کبھی نہیں آئے گا یہ فرمکشن کا آنے والا ہے ڈی وائی ایس ایس کے پارٹی آفیس میں ایمیل ایس ایم پیس ہائی کورٹ ججز سینٹرل منسٹرز سب لوگ آؤں گے سیکیورٹی سینٹر کی طرف سے چیف پینسٹر کا نام اناؤنس اے لیمبو لے گیا آرہا چیف پینسٹر کا نام اناؤنس کرنے والے ہیں وہاں اسے چھونا بھی مشکل ہے جو آرہا ہے اس کا فوٹ ہوئے گیا اس کے فوٹو کی ضرورت نہیں ہے اس کے آنے سے پورے بھینگلور کو پتا چل جاتا ہے رینہ اسے تمہیں ڈھونڈ لوں گا جب وہ ملے گا نا رینہ میری ذمہ داری ہے اور اس کا خیال رکھوں گا یہ ہی کہا تھا نا پاپا سے اچھی ذمہ داری نبھائی کمن وہ اس سب کو بہت ہلکے ملے رہا ہے انڈو سر یہاں کیا چل رہا ہے کون آنے والا یہ تک نہیں پتا اسے یہاں کیا چل رہا ہے کون آنے والا ہے اگر پتا ہوتا یہ کام کرنے یہاں کوئی بھی نہیں آتا اسے اپنا کام کرنے دو کمل سے دور رکھو اسے بس اگزامز دینے کے لئے دو دن سے مہتاریس لڑکے بہل ہوتیل میں رکھے ہوئے ہیں ان کی پرسنالٹی سے مانچ ہونے والے بہت سارے لڑکے ہیں ہاں پر ہمارے سارے لڑکے تو ہسپٹل میں ہیں اس کی پہچان کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے ٹیک ہے موسیقی 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 جب دیدیا اور جیچا اندر ہو تو ان کو ڈسٹب نہیں کرنے کا پتہ نہیں ہے کیا کیا کام ہے ڈرائی وار ڈرائی وار ڈرائی وار ڈرائی وار کو بھی نہیں چھوڑا ایسا کیوں بول رہی ہو آپ انہیں نا کم آئے ڈرائی وار ڈرائی وار کا ٹرس اچھا نہیں لگا تو آپ انترے لیے وارچ مل کا ٹرس بھی پہنچ سکتا ہے پھر بھی تمہارے ڈرائی وار کو ماننا پڑے گا سونا اتنی لوگوں کو پھوڑا پھر بھی آگیا ہے اور سونا ایسا آگے سے تم مانا نہیں ہے I understand urgency جلدی شادی کر لیں گے اور شادی کے بعد چوکٹ پہ کلش نہیں رکھواؤں گا بیر بوٹل رکھواؤں گا You come and kicker the bottle Stop the car کیا ہو سونا What is happened How dare you talk to me like that Idiot میرے سامنے کھڑے ہونے کی اوقات نہیں میرے باجو میں بیٹھا ہے تو جانتا نہیں میرا status کیا ہے تو اس سے پیار کروں گی یہ تنہیں سوچ پہ کیسے لیا چار لوگوں کو کیا مان لیا خود کو ہیرو سمجھنے لگا ملوک کمل انتظار کر رہا ہے اس کے سر نے آکر دکھانا اپنی بھیرو گی جو کلیٹرین پرون جو محب محبك موسیقی 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 اوکے ہم موسیقی 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 پہلے ہی لوگوں نے اسے دیکھانا ہو لیکن اس کا نام سب جانتے تھے راکی نے سنس نائنٹین فیفٹی وان سر اتنے بڑے کریمنل کو اب برینٹ کیسے بلا سکتے ہو کانون کو سونے کی انگوٹی پہن آئی ہے وہ شیکھ اینڈ بھی کرے گا اور سلام بھی ٹھوکے گا پولیس نے جیسے ٹنڈا مار مار کے گنڈا بنائے پبلک نے اس کو تعلی بجا بجا کے راجہ بنا ڈالا ہے جب لوگوں نے ہی مان لیا ہے پھرام نہیں تو پھر ہم تم کون ہوتے ہیں ماری سر آپ کہانی میں آگے چلے گیا کتنا آگے بہت آگے چلے گیا ہاں 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 یہاں ہاں ہاں موسیقی بمبئی سے سونے کا ایک بھی باکس راکی کی نظروں سے بچ کر نہیں جا سکتا تھا سیل اوپن کرنے والا راکی اس بات کی چنتہ بھی نہیں کرتا تھا کہ باکس پر مہر کس کا ہے لیکن جب اس نے یہاں اس گوڈاؤن میں انہی باکس کو دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ سونا آفریقہ سے نہیں آ رہا تھا اب اس کے دماغ میں ایک ہی سوال اٹھ رہا تھا کہ یہ سونا کہاں سے آ رہا ہے اور اس کے پیچھے کس کس کا ہاتھ ہے بریکنگ نیوز گوہ مہاراست اور کرناٹکہ کے بدان سبات چراؤں میں دی وائی ایس ایس پارٹی نے پانچے بار جیت حاصل کی ہے گروہ پانڈین کے نترت میں جو اس پارٹی کا چھنڈا ہوجا ہوا ہے اس کے نیچے آنے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے اگر اسے یہاں بلانا ہے تو ایک ہی راستہ بچا ہے پہلے اس کے اہم کو جگانا ہوگا وہ کیسے اس کے بعد کی ایک پردیمہ بنواؤ پردیمہ ساتھ میں اعلان کروا دو کہ پارٹی آفیس کے باہر اس کا ادھاٹن کریں گے وہ ضرور آئے گا جب تک وہ اس قلعے میں ہے وہاں اسے کوئی چھوک ہی نہیں سکتا اگر وہ اکینا باہر آ بھی گیا تو اس کی فوج اس سے دور نہیں ہوگی ایک دن جون بھائی نہ آؤ تو سب مارکٹ چالو کاتے تھے وان آم سر جون چھوٹے سرکار کا بینگلور جانا تیہ ہو چکے تیرے کو بھی ان کے ساتھ جانا ہے بھولنا مت یہ آخری موقع ہے تمہارا بام بے کا شوٹر تیار رہے کیا ملکے ملکے یا کر رہا اے 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 ا سے پہلے میں کتنا بیڈ ہوں یہ جا لیتا غلطی کرتی تُو نے and now it's too late bullet waste he's not worth it جانتی ہو ان کو یہاں کیوں بلایا ہے تجھے مارنے کے لیے نہیں تیری اوقات دکھانے کے لیے چاہت کی بھی ایک اوقات ہوتی ہے وہ بھی میرے جیسی سے چل تجھے ایک موقع اور دیتی ہوں اپنی مردانگی ثابت کرنے کے لیے اگر تُو نے مجھے ان سب کے سامنے چھو لیا تو میں تیری چل تجھے دو درجن دے گا اپنے دم میلے گا دم اے چھرکوٹ سامنے والی دکان پر میرا نام لینا میرا سسر پیچھے دو درجن چودیا دے گا پہل لینا ماش باقس اگر ماش باقس اگر ایک چوز ماش باقس ماش باقس موسیقی جو راج کرنے آتا ہے وہ شہر کو اپنے بارے میں سکھاتا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ بہتے ہیں میں آپ بہتے ہیں سسورہ آگیا موسیقی 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 بچ گیا سالے وہ میرے کو بچانی نہیں آیا بھے آپ ان سے تیرے کو بچانی آیا ہے کون ہے یہ گرورا کو اڑھانے والا ہاتھیار یہ تجھے یاک کس لی بھلایا ہے اور تُو کر کر رہا ہے میری بات کو کان پر ڈالنے والا نہیں دماغ میں لینے والا چاہیئے تھا اسے لئے راج اندرہ دیسائی کے کلب میں آ کر راج اندرہ دیسائی کو ہی بلوا لیا کیا پلان منایا ہے گروڑا دوسرے راستے سے ہی آئے گا جس راستے پر زیادہ لوگ ہوں گے نئی نئی کھڑی دکانیں آس پاس گھومتے گراہک وہ سب لوگ جنہوں نے ابھی گھر کی رائے پر لیا ہے بہت دنوں سے کھڑی گاڑیاں کھالی ٹیکسیاں ساپ کے ساپ اسی کے لوگ ہیں ہم اسے وہاں نہیں مار سکتے تو پھر ڈیو ایس ایس پارٹی آفیس کے اندر ہی ماروں گا کیا بات کر رہا ہے ہر جگہ پولیس ہوگی گیٹ پر بھی پولیس ہوگی منسٹرز کی بھی چیکنگ ہوگی گروڑا دوسرے جی کا اوڈر ہے سکھی چیکنگ کرنی ہی پڑے گی چھوٹے سرکار آ رہے ہیں تم اسے اندر مار ہوگے ہماری بھی چیکنگ کریں گے اس کی بھی چیکنگ ہوگی اگر ایک بار اندر میرے ہاتھ میں گن مل گئی گن ملے گی سٹیچو کا جال بچھا کر وہ سب گروڑا کا انتظار کر رہے تھے سٹیچو کا کار ك specialize سٹیچو کا حزیکNگ سٹیچو کا حیان است سٹیچو کا حضیک موسیقی 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 درستی چومنے کے لیے سرج انتظار کر رہا ہے ڈوبنے کے لیے بیجلی کی بارات کھڑی ہے ودروہ کے لیے شاہ قسمت بھی کام رہی ہے مجھے یہ سب کیوں ماں میں بھگوان کو نہیں مانتا مجھ پر تو بھروسہ ہے نا اسے کتی بکھونا مت ہمارا کانٹیکٹ ٹوٹ جائے گا اس نقشے میں صرف آدھی انفرمیشن ہے باقی تمہیں وہاں جا کر خود پتہ لگانا ہوگا جب تمہاری تیاری ہو جائے مجھے ایک سگنل دینا دماغے دار اس جگہ تک پہنچنے کا بس یہ کی راستہ ہے جون ایک گاؤں میں اپنے ٹرک لے کر جائے گا اور زبردستی لوگوں کو ٹرکوں میں بھرے گا تمہیں بس اس ٹرک تک پہنچنا ہے یاد رہے وہ گاؤں چاروں طرف سے ٹرین کلر سے گھرا ہوا ہوگا تمہیں انہیں پار کرنا ہی ہے روکی کی بارے میں کچھ پتہ چلے پچیس سال سے ان کے لئے کام کر رہا ہوں پھر بھی ان کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے انکل آپ بتاؤ گے یا میں بتاؤں ان کا ٹھکانہ ایک گھنا جنگل ہے ارے بھئی اس کا عاشق جہاں گیا ہے وہاں سے واپس نہیں آ پائے گا یہ آپ بتاؤ گے یا میں بتاؤں یہاں بکریوں کے بیچ میں راکی ضرور شیر بنتا تھا لیکن اس جنگل میں وہ صرف ایک میم نہ ہے تم اس کے بارے میں فکر مت کرو چچا ہو گیا واپس نہیں آئے گا مجھے راکی کی کوئی چھنٹا نہیں جانے سے پہلے بچوں کو پیڑا کھلا کر گیا تھا انہیں بڑا مست لگا وہ کہاں سے خریدہ تھا بس یہی پوچھ رہا تھا تو اس کی ثتر مت کر اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے نا سا ہمارے میں بڑا ہے ہمارے میں بڑا ہے گل ساکتا ہوں گل ساکتا ہوں تو پس رکتا بھی نہیں چھکتا بھی نہیں دعا ہے اس کے سر پہ نا جانے کس کا خون ہے زدی روکی آگ ہے آگ اور دشمن پیٹرول دشمن جتنے زیادہ بڑھیں گے آگ اتنی زیادہ پھیلے گی آگ اتنی زیادہ پیٹرول آگ اتنی زیادہ پیٹرول آین بڑھیں گے آئیس مہتر پیٹرول آگ اتنی ڑھانگ آگ اتنی ڑھان shoot خدا کی قسم چندل میں آگ لگنے والی ہے چاپ چاہے تھنڈی ہو گئی چھوٹو آلائے مار کے کرمچاہ لے کرا آج بچوں کو پیڑا کھلائی دیتا پیڑا اسلام کہاں ملے گا یہ پیڑا آج بچوں کو پیڑا کھلائی دیتا آج بچوں کو پیڑا کھلائی دیتا کیا ہوا کس نے کیا ایک آج بچوں کو پیڑا کھلائی دیتا آج بچوں کو پیڑا کھلائی دیتا ملے گا کھلائی دیتا آج بچوں کو پیڑا کھلائی دیتا پہلے ٹرک کو یہاں سے نکالو وہاں انتظار کر رہے ہیں نکل پڑا لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کس راستے پہ جا رہا ہے جا کہ کہاں پہنچنے والا ہے وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے سوری وردھن ان انچائیوں پر پہنچ چکا تھا یہاں اسے کوئی چھو بھی نہیں سکتا تھا لیکن جس دن وہ کرا اس کے وارثوں کے آوازیں اٹھنے رہی بہت محنت سے تو نے یہ سامراجے کھڑا کیا ہے اسے چھننا تھا بول تیرے بات کتنی پہ کون بیٹھے بیٹا کروڑا یا بھائی ادھیرا بھائیہ اب یہاں ہتھیاروں کی جگہ چالا کی اور گدھاری نے لی ہے تجھے دونوں ہی نہیں آتے جیسے تو اتنے سال بینا کسی لالچ کے میرے پیچھے کھڑا رہا ویسے ہی اب تجھے گروڑا کا ساتھ دینا ہے بھائیہ نے بول دیا تو بات ختم جب تک گروڑا زندہ ہے میں اس قدی کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں اس کے اس فیصلے نے اس کے بنائے سامراج کی بنیاد ہلا ڈالی ادھیرا نے گروڑا پر حملہ کروایا پر نشانہ چوک گیا جب گروڑا نے ادھیرا پر حملہ کروایا اس کا نشانہ نہیں چوکا گروڑا پورا سامراج جب نے ادھکار میں لے کر اسے اپنے انسار چلانے لگا وہ جانتا تھا کہ کئی لوگوں کی دگاہیں کئی جی اپر ہیں اس کے باوجود اس نے قسم کھائی کہ جب تک اس کا باپ زندہ ہے وہ چھپ رہے گا اس کے بعد وہ ان لوگوں کو مٹا دے گا موسیقی 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 سوری وردھر نے اپنے سامراج کو بجائے رکھنے کے لیے تین سورکشا کبچ بنائے رکھے تھے ایک بڑی سی دیوار دوسرا بڑا سا تروازہ اور ان دونوں کا دھیان رکھنے کے لیے نلتائی سیناپتی وانرم دو سو ایک مار دور پندرہ اور تک کھول ملا کے دو سو سولہ لوگ لائے اس سال کا ایک دارسوا بیچ ہے کام بے رکھا دو سوری وردھر نے کئیوں کا خون بہا کے اس گڑھ کا نرمان گیا تھا لیکن اسے ایک ہی بات کی چندہ تھی کہ اپنا خون بہانے کے لیے کسی باہری کے قدمیان نہیں بڑھنے چاہتا سوری وردھر نے اس جگہ کو نراجی نام دیا تھا نراجی مطلب سونار کا کھاٹا اس طرازو کے ایک طرف وہ چانک کے پن دکھاتا تھا اور دوسری طرف در دکھا کر سندلن بنائے رشتا تھا در دکھا کر سندلن بنائے کتوکو لیکے جا یہاں میں کب چھوڑیں گے تازا میں بھی بیس سال سی یہی پوچھ رہا ہوں بیٹا ہمی کس نے مورا ایسے میں نے سرکار پر بیٹ کھانا کھلا کر ان کے دیکھ بھال کرو رہے ایک طرف کھون کرتا ہے تو دوسری طرف دیا بھی دکھاتا ہے میرا بھائی مجھے ہی سمجھ نہیں آتا دیا تم ابھی ابھی لندن سے آئے ہو دیرے دیرے سب سمجھ میں آ جائے گا جانتے ہیں تینوں کون ہے یہ گوڑا کو مارنے آئے تھے پر گوڑا ان لوگوں کو پال رہا ہے کیونکہ اس بار کالیما کے لیے پر گوڑا ان لوگوں کو پال رہا ہے تو کیا پر گوڑا پر گوڑا ان لوگوں کو پال رہا ہے موسیقی 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 تم سب لوگ یہاں نہیں آیا اب تمہیں اپنے ہسوری پوچھنے کا وقت نہیں ملے گا سر جو کہنا تو سیکھ لیا پر بہت کچھ سیکھنا باقی ہے کرنا آئے نا کون سا سینیما ریلیز ہوا ہے نہیں پتا کیا نکلو آپ سب لوگوں کی ہاں لائیا گیا ہے مائنیں کرنے کے لئے پورے دن میں بارہ گھنٹے کے شپٹ کرنی ہوگی سر اٹھا کر گاچ کو کوئی نہیں دیکھے گا وہ برداشت نہیں کریں گے سیدھے گولی مار دیں گے نا سوفیٹ کی گہرائی میں کام ہوگا پہلے دن دھوڑا ڈر لگے گا باہری دنیا کو بھول جاؤ سیدھے گیرائی میں کام ہوگا سیدھے گیرائی میں کام ہوگا سیدھے گیرائی میں کام ہوگا سیدھے گیرائی میں کام کرنے کی پجائے پہلے ہی دن دفن ہونا چاہتا ہے کیا کیا کرتا تھا باہر کام کیا کرتا تھا مزدور تھا ہاتھوں کے اوپری طرف کے گھا بتا رہے ہیں کہ تم کام کیا کرتے تھے یہاں کے ریتی دیوازوں کو جتنا چلی سیکھو گے وہی بہتر ہوگا کچھ نہیں پرسو جو ٹرک میں بیچ نمبر فورٹی ون یہاں آیا تھا اس کے یہاں آنے سے پہلے جان کے گیان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا بامانہ کیا بول رہا ہے کیا ہوا تھا ہمارے ادنی اکثر لڑتے ہیں مگر پتہ نہیں اس بار کیا ہوا کس سارے کے سارے مر گئے اور میں سے وہ اس لیتاں بچا کیا میں جب وہاں پہنچا تو ایک ہی زندہ تھا اس نے کچھ ماتایا مردے مردے اس نے بولا ایک آدمی مجھے کوئی سمجھ نہیں آیا ایک آدمی ورم سر سر ایک آدمی شترانج کا کھیل تو ہم کھیل رہے ہیں لیکن ہمارے پاس ہی کی بیادہ ہے گیٹ پہ گارڈ مائنیم پہ گارڈ وارس ٹاور پہ گارڈ دیوان پہ بھی گارڈ کروڑا کے گارڈ ہاں تم فکر مت کرو ہماری بہت سیکیورٹی ہے ٹائٹ سیکیورٹی کے باوجود اسے وہ سفید لائن پار کر کے ٹاور کے نیچے بنے ٹانل کے ذریعے گس کر کروڑا کو مارنا ہوگا ہم نے اسے آدھائی میپ دیا ہے کونسے وارس ٹاور سے گھر میں گسنا ہے یہ اسے ہی پتا لگانا ہوگا تو وہ کیسے پتا لگائے گا مینٹیننس روم وہاں اسے پوری ناراجی کی انفارمیشن مل جائے گی بینہاں روک ٹکے کوئی نیگوش سکتا اے روک رہے کیونکہ وہاں سب سے زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے تو پھر کیسے خون کے سمندر میں ابھی اور ہوگا خود خرابہ ابھی اور بہنا ہے لہو پانی جیسا یہاں کرنٹ جانے کے بعد تو ہر طرف سے گارز آ جاتے ہیں پتا نہیں سب کے ہاتھ میں باکی ہوتے ہوئے بھی کبھی کبھی سکھل نہیں ملتا کئی مشکلوں کو پار کر کے ناراجی آتر روکی وہاں کے بارے میں جاننے نکلا تھا بیس ہزار گلاموں کی بیچ چار سو گار پہرہ دیتے تھے مطلب ان کے قانون بھی کچھ زیادہ اکھٹھوڑ تھے اس دن کے حادثے کے بعد سے راکی وہاں کے لوگوں کی کہانیوں کا حصہ بن گیا شکریہ 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 موسیقی 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 تو جب اس دنیا میں آئے گا تجھے طاقتور بننا ہوگا میرے دیکھ بھال کرنی ہوگی مجھ سے بھی سارا لوگ ہوگا مسیح بننا ہوگا جلدی آجا پیٹا جلدی آجا دھرک کاپ کے جاند تارے چھپ گئے بللوں میں جب آسمانے کے دو ایک جوالہ نے چوالہ مکھی کو جنم موسیقی 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 موت کو دیکھا پیروں کی دھول کی ترہا وہ ایک قدم بھی آگے بڑے توڑا دے اس کو تقدیر کو ٹھکرانے والے سلطان کی ترہا موسیقی 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 ہم گفتن کرنے ہم جیتے ہو دل میرا ہر روحی تم میرا دل میں یاد میں تم ہی ہو موسیقی 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 ڈر ہونا چاہیے اور وہ دل میں ہونا چاہیے اور وہ دل آپ ان کا نئے سامنے والے کا ہونا چاہیے می آئے کم این وہ کیا اتنا بڑا گینگسٹر تھا گینگ لے کر آنے والے ہوتے ہیں گینگسٹر وہ اکیلا آتا تھا مانسٹر آنند میں پھر سے آگے چلا گیا کیا کیجیف کے اندر ہر اور سے سازشے ہو رہی تھی چال چلی جا رہی تھی سورے ورثن کو یہ سب پتا تھا اسے یہ بھی پتا تھا کہ آنے والے وقت میں کیجیف میں ایک بہت بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے کیا دے سائے صاحب اتنی دور آگا ہے ہندلی تک سر پر لٹکی ہوئی تلوار اب گلے تک آگئی ہے اسی لئے آنا پڑا اس کے لئے کر رہا ہے یہ سب چاچا بھی چلے گا اب پتا جی بھی چلے جائیں گے ہم دونوں کا خون دیکھنے سے پہلے تو نہیں اٹھے گا بڑے سرکار کتنے دن رہیں گے پتا نہیں کبھی سوچا ہے کہ اس کے بعد ہم سب کا کیا ہوگا میرے لئے بھی آپ لوگ ہی سوچ رہے ہیں نا ہاتھ میں مچھلی لے کر مگرمچ پکڑنا چاہ رہے ہو پر مگرمچ کو مچھلی نہیں ہاتھ ساکش لگتا ہے ذرا سا خون دیکھ کر تم اتنا ڈر گئے اس سے پہلے میں خون کی ندیاں بہتوں نکل جاؤ یہاں سے نراجی کے چاروں طرح گند بندرہ رہے ہیں شوٹی پوٹی لہروں کے بارے میں مت سوچو سوچنے والی بات کچھ اور ہی ہے میرے جانے کے بعد بہت بڑا توفان آنے والا ہے انائیت خلیل بہت سالوں سے انتظار کر رہا ہے ایک بھار اندر گھوز گیا کبھی واپس نہیں جائے گا پتہ ہے اس بار الیکشن میں کون کھڑا ہو رہا ہے رمی کاس سے سلامی دینے کے لیے بھی ہم پیسے دیتے ہیں اس کا نام سنتے ہی لوگ کھڑے ہو کر عزت دیتے ہیں وہ ستہ میں آگئی تو یہ دونوں ہی کافی ہیں اس سامراج کو ختم کرنے کے لیے پہلے ان کے بارے میں سوچو چھوٹی بچیوں کو مارتا ہے یہ بھائی ہے گیا چھوٹی بچیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک سا دو لوگ ہونے چاہیے ایک سا دو لوگ ہونے چاہیے آٹھ دولہ سترہ تھرہ اندیش بیر اٹھائیش اٹھائیش اندیش سیٹھائیش ساہتیش آڈتیش انتالیش چالیش سیٹھائیش بیر سیٹھائیش موسیقی موسیقی آج کھانا بہت اچھا بنایا ہے موسیقی 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 کون ہے وہ پتا ہے تو بتا دو تم سب پچھاؤگے سب پچھاؤگے جسے تلوار تک پکڑنا نہیں آتا اسے مجھے مارنے کے لئے بھیجنگے we insurance room میں بس ادا ہوسے مار دیا ہے اب چھوٹے سرکار میں حل کے اور جا رہے ہیںوبر け ہلو ہم 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 موسیقا 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 اسی بچی کے لیے ہی کل اس کے باپ نے اپنی جان دے دی ہمیں بھی لکھ چکا اگر کل وہ سامنے نہیں آتا تو سب کے ساتھ اس کی درفتی بیوی کو بھی وہ لوگ مار دیتے لیکن اب اس بچی کو بھی نہیں 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 یہ بچائے گا سب کی سپنوں کی لہنوں بھی جوشی بلکے چھنکوں گا کمزور کو بل بلکے کندھا دوڑا میں ہمت دے ہوا شونا مجھلے کو بارش ہو کر میں برسوں گا ایسا لگتا ہے کاش اس کی سنائیں کہان یا ایک بار تو سچ ہو جائے مجھلے کو ہیں ما 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 چاہی جس کام کے لیہا ہے وہ دیکھ جل رہے جلو سر چھکا کے چلو جلدی نکلو رہے جلدی نکلو رہے موسیقی 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 وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا جانے دو کیا کر سکتے ہیں بٹا کتنے دن چیئے گا مارنے کے بعد سوٹ میں چین سے تو رہے گا جس کے تھالی پہ پیر گرا گولی وہی مارے گا تھالی میں اپنا پنام اکھو کھڑے کھڑے دیکھنے کا کیا فائدہ ان کی باتوں پہ دھیان مجھے آج تک نہ ان کو کوئی چھو سکا ہے اور نہ چھو پائے گا جاؤ جاؤ بچے کے ساتھ بٹے کا بھی گھٹا کو دو ادھی ہاس جلد بازی میں نہیں رچا جا سکتا آپ پلاننگ کر کے بلوپلینٹ بنا کر بھی ادھی ہاس نہیں رچ سکتے بس ایک چھوٹی سی چنگاری چاہیے رک کیوں کیا رہے چل راکھ اور اس دل تو آگھی لگ گئی موسیقی 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 ہمیشہ اس کو ہی موقع ملتا ہے اکڑ بکڑ بچہ بھول اچھی بیٹھے بھول سو میں بچہ بھاگا چان بچہ کے بھاگا بھاگ بھولے بھولے ہمیشہ اس کو ہی موقع ملتا ہے موسیقی 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 مجھے ڈر لگ رہا ڈرنے کی کسیوہ اور کیا ہی کیا ہے ہم نے جب سے یہ دیواریں کھڑی ہیں تب سے میں آ ہوں گولام بن کے جی رہے تھے سوچا تھا گولامی میں ہی مروں گا لیکن ہم ہمت آگئی ہے مشوہ سچاگ اٹھا ہے کھلی پہ پسا دیان سے پٹنا جائے چلو چلو میں سوچ رہا تھا وہ کون ہے یہاں کیوں آیا ہے اب سمجھ میں آیا یہ ہماری منگڑھانت کہانیوں کو سچ کرنے آیا ہے یہاں شوٹ سرکٹ کے وجہ سے پوڑے ناراچی کی بجلی چلی گئی ہے سوپے دین کے پاس ہی گارٹس مرا دیئے ہیں چل دی چھوٹے سرکار کے کمری کی طرف چاہو چلو سرکار کے کمری کی باہر کارٹس تیلت کی ہے ام سب لوگ یہاں سے لکھ کر کالی کوڹا تک انکا اسپٹ کر رہے ہوا خود خدا جا ہو بھاگ جا بھاگ جا جب آلی جگہ پر ووکی کے سگنل کٹ چاہتے روک سی آتا ہے سالدھان رہنا ہوگا جوٹے سرکار کے آس پاس پرندہ بھی پر نہ مار پائے جاؤ تیل می وان ٹھنگ سر اگر روکی گروڑا کو نہیں مارتا تو لوگوں کی کیا حالت ہوتی وہ ہے نا ہماری ماں جائے گالی جاترہ میں جاترہ میں مارے گا ہوگ جاترہ میں مارے گا ہوگا شوار سرکت سفیدلان کے پاس ہوئے سر کسی نے کوپر کے دار کو پتھر سے باندھ کر بجڑی کے داروں میں ٹھیکا ہے جس سے نارچی کا پاور ڈاؤن ہو گیا ہے سر بجڑی جانے کے دس سکنڈ کے اندر جیپ اور ڈاؤچ کی لائٹس آن کر دی تھی ان دس سکنڈ میں ہماری نظر سے بچ کر کسی کا سفیر لائن کو پاہ کر کے جانا ہے نا ممکن ہے سر پورے نارچی میں سے ٹھیک ہی ٹانل ہے جو سیدھا مہل تک جاتا ہے موسیقی جس نے بھی شورٹ سرکٹ کیا بھی تو اس کو ٹرنل سے مہل تک آنے میں بہت سمیں لگے گا سر لیکن جب آپ نے سب کو ہلٹ کیا تو چھوٹے سرکار کے کمرے کے باہر گاٹ کھڑی کیے اور پوچھا تک وہ کڑی سرکچہ کے ساتھ گئے ہیں تو پھر وہ گیا کہا ہوگا موسیقی 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 جیسے ہی بجلی چلی گئی یہاں کے بھی سارے گاڑ چھوڑے سرکار کے کبرے کے باہر پہنچ گئے تھے موسیقی 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 کوئی آئی ہے کوئی آئی بارا رامنہ رامنہ ساہب وہ جو تین قیدی کارکوٹھی میں بڑھتا ہے ان میں سے ایک بڑھا پڑا ہے شوال ہو 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 ہمارے بچوں کو بگاڑ رہا ہے مہاں وہ روز کول میں چم کرتا تھا مہاں اسی لئے اس کو مارنے گیا تھا مہاں کیا ٹولی بنا کر مارنے گیا تھا اکیلے جا ہری رام ہاں 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 کول کر نہیں اس نے مار دیا سر کیا کہا پھر سے کہوں سب کو کھبر لگ گئی کہ درڑا مارا گیا سوری وردھن چپی نٹلو راہ بندلو یدرچس ہندستان سے کبر ہے KGF نے آکرم انصلا نہیں میڈم کجی اف میں ہے کجی اف میں ہے گرڑا چچ پیڑے ہو حاکرم انتظار کی بیٹھو نار سوری وردن نے چیتاوانی دی تھی کہ گدھو انتظار میں ہندوستان سے خبر ہے اگر کچھ لوگ کجی اف کو مٹانے پر تلے ہوئے تھے میڈم کجی اف میں بھائی کبھلا بھائی تو اور کچھ اسے آتی آنے میں بھائی جب تک جرودہ زندہ ہے میں اس گھتی کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں میرے بھائی نے کہا تھا کہ مجھے راج کی دی نہیں آتی لیکن لوگوں کو یہ خبر نہیں تھی کہ کسی اور کے قدم وہاں پڑ چکے تھے پاورفول پیپل کم فرم پاورفول پلیسز اینڈریز نے جب اسے لولی پاپ کی طرح بمبئی دینے کا لالچ دیا راکی کے لیے وہ سمندر تالاب سے بھی چھوٹا ہو گیا جس سمندر کی تلاش راکی کو تھی وہ بمبئی میں نہیں تھا گروڑا کو دیکھنے کے بعد اسے سمجھ میں آ گیا کہ here is a man who comes from that powerful place اس لیے موقع ملنے پر بھی اس نے اسے ترند نہیں مارا چھوڑ دیا تھا کیجی ایف کو حاصل کرنے کے لیے اسے ایک سینہ کی ضرورت تھی راکی نے گروڑا کو سب کے سامنے مار کر وہاں لوگوں کے مند میں در کو مار دیا تھا اب وہ سب اس کی سینہ بن گئے تھے چار سو گارڈز بندوق ہاتھ میں لے کر پانرم کے